ندینی ارے واہ میرا بیٹا اب تو آواز کے ساتھ دیکھنے لگا ہے نجرے گھومانے لگا ہے جدھر سے آواز آتی ہے ادھر ہی گھوم جاتی ہے ندینی کی اب تو آواز سے پہچاننے لگا ہے کدھر سے آواز آتی ہے ندینی بیٹا آپ کے پاپا بلا رہے ہیں ندینی بیٹا آپ کے پاپا بلا رہے ہیں ادھر دیکھو پاپا کیا کہتے ہیں پاپا کے بلو کی شروعات کرو گوڈ موننگ کے ساتھ گوڈ موننگ ایوری بڑی ہاتھ جوڑ کے کیسے کر دے ہو آپ گوڈ موننگ ہاتھ جوڑ کے بتا دو ایشے ہاتھ جوڑ دیتے ہو ہلو فرینڈس گوڈ موننگ کیسے ہیں آپ ہم سو آپ سب بڑیا ہوں گے آج پھر تیاری ہے میری سکول جانے کی ریڈی ہو چکا ہوں ہیلویٹ ہیلویٹ ہے پانی کی بوتل ہے جیکت میں نے پاس بک اپنے دی تھی آج پھر لے کے جا رہا ہوں کل نہیں جا پایا تھا پوسٹ آفیس تک آج پوسٹ آفیس تک آج پوسٹ آفیس کروں گا کہ میں جرور چلا جاؤں کیونکہ تین بجے سکول کی چھٹی ہوتی ہے چار بجے تک ہی پوسٹ آفیس کھلتا ہے اگر سکول سے آدھا گھنٹے میں پوسٹ آفیس پہنچا ہے ساڑھے تین تک تو چار بجے تک ہم اپنا کام پورا کر آ پائیں گے آج کیا بھی میں نے پہنی ہے بہار موسم تھوڑا تھنڈا ہے آج دھوپ نہیں نکلی ہے لیکن بہار موسم ہے بہار کی طرف سے آج دھوپ نہیں آ رہی ورنہ ادھر یہ اسٹ سائیڈ ہے صبح صبح کھڑکی سے صبح صرف پہلے روم میں آتا ہے آج دھوپ نہیں ہے تو کیا پہنی ہے ورنہ صورج کی پہلی کرن اس کھڑکی کے راستے پہلے روم میں ہی آتی ہے آج میری کوشش رہے گی کہ پورے تین بجے سکول سے نکلوں اور آدھے گھنٹے میں پہنچوں پوسٹ آفیس تک ساڑھے تین تک تو چار بچ دک میرا کام ہو جائے گا مجھے اپنا پوسٹر لائف انسورنس کا جو پریمیم جمع کرنا ہے وہ کوشش کروں گا کہ آج جمع کر پاؤں ساڑھے تین پروفیسر ساہب بھی ریڈی ہے دونوں کا سمیہ ایک ہی ہے ایک ساتھ دیکھتی ہرنے بڑھے تین بائک کہاں ہے بائک تو ہمارے ساتھی ملیں گے راستے میں پروفیسر ساہب کا کولیز تو یہاں سے بیس قدم کی دوری پر ہے چلے ہمیں جانا ہے پچیس کلو ساہب اسٹرگل کرتے رہیے تھینکیو سر تھینکیو فور دا موٹیویشن سکول سے واپس لوٹنے کے بعد میں سیدھا اسٹیٹ بینکے ایٹی ایم گیا وہاں سے کچھ پیسے نکالے پریمیم جامع کرنا تھا مجھ کو اور اس کے بعد میں سیدھے پوسٹ آفیس وہاں سے گیا کیونکہ پوسٹر لائف انسورنس کی جو پریمیم ہے وہ آن لائن جامع نہیں ہوتی ہے یہ ونڈو پر آکے جامع کرنی ہوتی ہے اس لئے پہلے پیسے نکالے اس کے بعد پوسٹ آفیس پہنچا اور ونڈو پر میں نے اپنی دونوں پاس بک کو کاؤنٹر پر دیا اور پریمیم اپنا وہاں جامع کرنا تھا مجھے میرے پریمیم کی انسٹولمنٹ تین مہینے سے پینڈنگ پڑی تھی چونکہ مارچ میں کلوجنگ ہے تو مارچ تک یہ سب جمع کرنی ہوتی ہیں جب تک سب جائے کی برانچ پہنچا تو بینک بند ہو چکا تھا مجھے سب آئی کی پاس بک بھی پینٹ کرنی ہوتی تو پاس بک پینٹ نہیں کر رہا پایا ہوں پی تی ایف کلو آیا ہوگا ہے جس کی ٹیک سیوڑنگ کی سلپ جو جمع کرنی تھی وہ نہیں ہو پائی ہیں آدھائی کام ہو پایا ہے پی ایلائی میں نے جمع کر دی اور پاس بک نہیں پینٹ ہوئی ہے سب آئی کی پوسٹ آفیس اور بینک تک جانے کے لیے میں نے دیپک کو ساتھ لیا تھا کیونکہ میرے پاس بائک نہیں ہے دیپک کو دی بھائی کی بھائی کے لیے کر آئے تھے ہمارے ساتھ دونوں جگہ ہمارے ساتھ گئے اس کے بعد راستے میں ہم دونوں نے آتے ہوئے موموز انجوئے کیے ہیں دن بر باگ دور تو بہت رہتی ہے لیکن اس کے باوزود بھی اپنا فیزیکل اگر نہیں کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے دن دھورا سا ہی ہے تو اتنا سارا کام کرنے کے باوزود بھی جتنا سمیں ملا تھا ہمیں آ رہا ہوں گراؤنڈ میں تھوڑا ریلنگ کیا ہے پسینا بہت جروری ہے سرین کو فٹل رکھنے کے لیے آج سب سے پہلے صبح کے کام نکٹا کہ سکول گیا سکول سے آنے کے بعد سیدھا پوسٹ آفیس گیا وہاں کا کام نکٹایا پیلائی جو مکی اس کے بعد بینک گیا تھا ٹیکس وغیرہ کی جو سیونگز ہوتی ہے ہمیں مارچ مجدیک ہے تو اپنی بچت سب دکھانی ہوتی ہے اس کے بعد ٹیکس کٹ کے مارچ کی سیل جی آئے گی ہم لوگوں کی اور وہاں سے بینک سے آنے کے بعد سیرا روم پہ گیا تھا چینج کر کے گراؤنڈ میں آیا ہوں اور سونک ہے مجھے ایکسرسائز کرنے کا بھی اچھا بھی لگتا ہے دیکھیں کتنے سارے لڑکے آتے ہیں شام کو صبح میں بہت سارے لوگ آتے ہیں میں بھی کبھی کبھی شبہ آتا ہوں صبح اگر ٹائم نہیں ملتا ہے تو شام کو ضرور آتا ہوں دن میں ایک بار گراؤنڈ میں آنا ہی ہے ایکسرسائز وارموپ وغیرہ کرنے کے لیے اتنی سردی میں بھی اگر اتنا پسینہ ہم لوگ باہر لیں تو بہت اچھا لگتا ہے بوڑی ہماری بہت ایکٹیف ہیل کرتی ہے ایکسرسائز کرنے کے بعد اور پھر گراؤنڈ سے واپس لوٹنے کے بعد ہم نے اپنا کھانے منانے کی تیاریاں شروع کی تھی اور پہلے روٹیاں منانے کے بعد اس کے بعد ہم لوگوں نے سبجی میں تڑکا لگایا اور سبجی میں آج ہم بنا رہے ہیں سوکھے آلو کی سبجی آلو کو پہلے اوبا لگایا ہے اور اس کے بعد اس میں تڑکا لگائیں گے ہم لوگ ملنہم ملنہم موسیقی موسیقی موسیقی